اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح سے آپ اپنے جو شاومی ریڈ می اور پوکو کے موبائل ہیں ان میں جو کانٹ کنیکٹو کیمرہ کا ایرر ہے اس کو سالف کر سکتے ہیں تو بلکل آسان میتھڈ ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا جو موبائل کا کیمرہ ہے وہ ورک کرنے لگے گا تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں گے کہ اس طرح سے آپ نے اس ایررر کو سالف کرنا ہے تو آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پرمیشنز میں جانا ہے یہاں پہ پرمیشن آپ سرچ کریں اور یہاں پہ پرمیشن آ جائیں گے تو آپ نے پرمیشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ دوبارہ پرمیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیمرہ میں جانا ہے اور کیمرہوں میں جانے کے بعد آپ نے اس کیمرہ کو اپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی پرمیشن کو کاری کلا کردینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو کلاوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کلوس کر دینا ہے اور آپ کی جو ڈی سنٹ اپس ہیں ان کو بھی آپ نے کلوس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپس میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ سرچ کر لیں اپس اور اپس کو آپ اپن کر لیں یہاں سے آپ نے سسٹم ایپس میں جانا ہے یہاں سے آپ پھر کیمرہ کو سلیکٹ کریں گے اور کیمرہ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے فور سٹوپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو کلیر کر دینا ہے تو یہ ڈیٹا کلیر کرنے کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور اپنے ریسٹ ایپس میں سے اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ کیمرہ کو اپن کرنا ہے اور اس کو جو پرمیشنز آپ نے دوبارہ دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو کیمرہ ہے وہ ورک کرنے لگے گا تو یہ دیکھیں ابھی اس کا جو کیمرہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کو برہ فرانٹ اور بیک دونوں کیمرہ جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو کہنی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریجئے گا